اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹیوں کو بے ہوش کر کے قتل کیا جبکہ بیوی کو عذیتناک تکلیف دے بہتی دردناک موت دی گئی اور فواد اس ساری کے ساری واردات کی مسلسل ویڈیو بھی بناتا رہا بیوی ہما کو باتروم سے لے کر کمرے تک مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد اسے اٹھا کے بیٹ پہ پھیکا گیا اور وہاں پر اس کی جو ہے لاش برامد ہوئی چیخیں سننے کے باوجود بھی فواد کی ماہ آخر اوپر کیوں نہ آئی ہما کے جسم پر جو ہے وہ اتنے زیادہ نشانہات پہلے سے مار پیٹ کی نشانہات پر اس کو ملے ہیں ہما کو فرش پہ لٹا کر زخم جو ہے وہ دیے گئے اس کو مارا گیا پیٹا گیا پھر اسے بیٹ پہ اٹھا کے پٹھا گیا اور پھر جھری سے جو ہے اس کی گردن کاٹ دی گئی جب یہ لوگ اوپر آتے ہیں جتنی دیر ان کو لگتی ہے مسلسل جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن سب نے ہما کو فراموش کر دیا اس کی چیخیں فراموش کر دی فواد نے جی خونی کھیل آخر کس کے کہنے میں آکے کھیلا ہے افسوس ناک تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے کراچی کا جو کسائی ہے یہ درندہ یہ بے غیرت قسم کا انسان جس نے اتنی تکلیف دے موت دی ہے اپنی فیملی کو اور یقین کریں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں پر جو مسلسل اس کو یہ کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حلا سے تنگ تھا وہ بیچارہ بڑے مسئلے مسائل تھے بڑا کرس تھا روٹی کے مسئلے چل رہے تھے اور پتہ نہیں بڑی ٹینشن تھی تو جن کے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ لوگ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی انسان جس کے یہ مسئلے مسائل ہے وہ اپنی فیملی کا اس طرح سے قتل کر دے وہ اپنی بیوی کو چھڑیوں کے وار سے مار دے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے خون کو جو ہے وہ اتنی بوری طرح عذیتناک موت دے دے مطلب یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن ہے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے صحافی بھائی بہن کس طرح سے جو ہے اس معاملے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اللہ تعالی جو بیچارے چلے گئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت جو ہے وہ نصیب کرائے فرامین سمامین اور جو درندہ ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے مختلف لوگوں کی جانب سے اس کو ہر حال میں کیفرے کردار دکھنے جائے جائے مرچی کا کسائی جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے اس نے کھیلی ایسا رچایا کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے چار زندہ انسانوں کو اس نے اتنی دردناک اتنی بھیانک قسم کی جو ہے وہ موت دی اور آپ دیکھیں کہ خون کر کے بھی اس وقت فواد جو ہے پوریس کی کسٹڈی میں نہیں ہے وہ ہسپتال کے بیڈ پر موجود ہے اس کے خلاف کسی نے بچا ہی نہیں کروایا ہوا یعنی کہ اس کی فاملی کی جانب سے کوئی بھی فاملی کی جانب سے آگے نہیں آتا اس کے خلاف کوئی گواہ ملے گا اور نہ ہی کوئی مددہ ہی ملے گا کتنی عجیب سی بات ہے پولیس فورنسک ٹیم نے قتل کی جو لرزا کے اس ریپورٹ مرتب کی ہے اس کے مطابق فواد کی بیوی ہما کو بہت 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 پیدردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اتنی تکلیف دے موت دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھارہ سال سے ایک ساتھ کیسے رہ رہے تھے وہ اتنی نفرت کرتا تھا اپنی بیوی سے وہ اتنی نفرت کرتا تھا اپنی بیٹی سے کیونکہ یہ الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے جو لوگ قتل کے فوراں بعد وہاں پر جاتے ہیں اور جو ٹیم تھی وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کہ کس طرح سے ہر طرف خونی خون تھا خون بکھرا ہوا تھا اور اتنی بری طرح جو ہے عذیتناک موت نہیں گئی تھی کہ ہم سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا ہے سگا باپ ہے ان کا کیا اس عورت کے ساتھ جو ہے اس کا ٹھارہ سال کا رشتہ ہے عزیزہ چی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اتنی چیخوں پخار رہی وہاں پر لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا ہما کا جو خون ہے وہ باتھروم میں پھیلا ہوا ہے جبکہ اس کی لاش کمرے کے بیٹ پر جو ہے برہنا پڑی ہوئی تھی ایک کمبل اس کے پر ڈالا گیا تھا اس کو اتنا مارا گیا تھا یقین کریں کہ کمرے کا فرش کمرے کے درو دیوار جو ہے وہ خون سے نہائے ہوئے تھے بیٹ کے اوپر اس حد تک خون تھا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی کسی سے بہت نفرت کرتا ہے اس کے بعد وہ چاکو کے وار کرے جا رہا تھا کرے جا رہا تھا اس نے پتہ نہیں کتنے وار کیوں گے کیونکہ جو خون ہے وہ ہر طرف بکھ رہا ہوا ہے باتھروم کے اندر خون ہے وہاں سے گھسیٹا وہاں بیٹ پر لے کر آیا اس کے بعد بیٹ کے اوپر پھر پھیکا ہے اس نے بیٹ کے اوپر پھیک پٹکنے کے بعد جو ہے پھر اس نے جو ہے اس کو چاکو مارا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ خونی خون ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہما پر بیٹروم میں حملہ کیا گیا تھا اور ہما نے اسے بھاگنے کی کوشش کی تھی ہما جو ہے وہ بھاگتی بھی جو ہے مختلف جگہوں پر جا رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی آپ دیکھیں کہ ہما کے چیخنے کی آواز نیچے نہیں گئی ہم کون سے ایسے محل میں رہتے ہیں کہ حضرت کیا آپ کو آواز ہی نہ جائے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ اتنے بہرے ہو چکے ہیں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی تکلیف دے چیخوں کو محسوس کر سکیں اچھا تھی اس دوران وہ بھاگ کر کمرے کے دروازے تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس کسائی نے اسے وہی سے پکڑ لیا اور کمرے سے باہر نہیں جانے دیا اس کو گھسیڑ تارا اس کے بال پکڑ کے اس نے اس کو گھسیڑنا شروع کر دیا فوات ہما کی گردن کمرے کے فرش پر نہیں کاٹی تھی کیونکہ سب سے زیادہ خون جو ہے وہ بیٹ پر ہے تو یہ اخص کیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹ پر لے کر گیا اور وہاں پہ جا کر اس نے اس کی گردن جو ہے کاٹی تھی کمرے سے لے کر باتروم تک گھسیڑنے کے نشانات جو ہیں وہ ملے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہما نے جان بچانے کی بہت کوشش کی تھی اس کا موں کسی کپڑے سے نہیں باندھا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیفنیٹلی اس نے چیخ رہی چلانے کی کوشش بھی کی ہوگی وہ چیخ رہی ہوگی وہ چلارے ہوگی جس کو اس فواد کی جو درندہ فواد ہے اس کی ماں نے یہ کہہ کر اگنور کر دیا کہ جی وہ بچوں کو ڈانٹ رہا ہوگا بچیوں کو ڈانٹ رہا ہوگا تو جسٹ اگنور ڈاٹ اچھا جی جی جو بہشی ترندہ ہے ہما کو چھوڑی سے جو ہے وہ جسم پر زخم پر زخم دیتا رہا اور جو فورنزک رپورٹ ہے اس کے مطابق پہلے بھی جسم پر جو ہے مارنے پیٹھنے کے نشانات تھے اور اس نے صرف اس کا گھرہ نہیں کار دیا اس سے پہلے چھوڑی کے ساتھ جو ہے اس کے جسم پر مختلف نشانات بناتا رہا عذیت دیتا رہا اس کے جسم کو کارتا رہا ہما کا خون جی اڑ کر کمرے کی درو دیوار تک جو ہے وہ پھیلا ہوئے اس کے بعد فوات نے اپنی بیوی کو اٹھا کر بیٹھ پر لٹا دیا اور بڑی بے درتی سے اس کی گردن کار دی بیٹھ پوری طرح سے خون میں جو ہے وہ نہایا ہوا ہے اور یہ درندہ آرام سے ہسپیٹل کے بیٹھ پر جو ہے وہ پڑا ہوئے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا بڑے آرام سے جو ہے لوگ بھی یہ کہانی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ مسئلے مسائل تھے یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا فلا مسئلہ تھا ڈھینگ مسئلہ تھا مطلب جس کو مسئلے مسائل تھے اس نے اپنے آپ کو نہیں وہ ابھی تک زندہ ہے اور جن کو مسئلے مسائل نہیں تھے ان کو مار دیا گیا تو کسی کا بھی قتل جو ہے اس کی آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کسی کے قتل کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے کسی کو کسی کو مارنے کا رائٹ نہیں ہے آپ نے ان بچوں کو پیدا ہی کیوں نہ کیا آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ کو مسئلے مسائل ہیں اور اس کی سزا آپ اپنی بچیوں کو جوان بچیوں کو دیں کہ آپ نے ان کو قتل کر دیا اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹیوں کی گلہ کٹی لاشیں موجود ہیں وہ بیڈ پر ہی ملی ہیں لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قتل کرنے سے پہلے بے ہوش کر دیا گیا تھا اس لئے ان کی کوئی آواز نہیں آئی ان کی کوئی جدو نظر نہیں آتی کوئی سٹرگل نظر نہیں آتی ان بیچاریوں کو وہ بیڈ پر تھی ان کو وہیں پر اس نے مار دیا گیا سٹرگل نظر آئی ہے ہما کی جب اس نے ہما کو مار ہے کیونکہ ہما نے بھاگنے کی اور چیخنے چلانے کی بے حد کوشش کی ہے پولیس کے مطابق فورنسک لاب کی ڈیٹیل ڈیپورٹ کا انتظار ہے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ فواد جو ہے وہ بڑی تیاری سے گھر میں آیا تھا وہ اپنے ساتھ گول گپے لے کر آیا تھا جس میں بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی جس سے بچیوں نے کھا لیا تھا لیکن ہما جو ہے وہ ہوش و حواس میں تھی تین بیٹیوں نے وہ گول گپے کھائے جس کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس درندے باپ نے یعنی کہ میں بار بار اس کو کمپیر کرتی ہوں مہدی علی قازمی کے ساتھ کہ مہدی علی قازمی ایک وہ باپ ہے جو اپنی بیٹی کو درندوں کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اسی کراچی میں ایک درندہ سے باپ ہے جو اپنی سگی بیٹیوں کو اپنی پیدا کیوی بیٹیوں کو دردناک عذیتناک موت دے دیتا ہے اور آپ کو میں پھر بتاتی چلوں کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں ساٹھ ہزار اس کا کرایا دے رہے ہیں بڑی اچھی زندگی ان کی ہے ان کے دوستوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں تھا پیسے کا بھائی اس کا ایک سعودی عرب میں ہے اور اچھی خاصی وہ اماؤنٹ بھیجا کرتا تھا پاکستان اور اس کی زندگی بڑی لیوش تھی بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے جو ساٹھ ہزار پر منت جو ہے وہ کرایا دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہوگی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ چار قتل کرنے کے بعد بہت یہ رام صرف آوات کو جو ہے وہ بچا لیا گیا اور اب وہ بڑی آسانی سے رہا بھی ہو جائے گا کیونکہ جی اس کے خلاف مقدمے کی کوئی پہنوی کرنے والا ہی نہیں ہے جو جن کو بارنا تھا اس کو پتا تھا کہ اس نے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ہما کا کوئی والی وارث نہیں ہے اگر کوئی ہما کا والی وارث ہوتا تو وہ سامنے آتا اور اس درندے کو کیفرے کردار تک پہنچاتا پاکستان کی عوام ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہما کو اپنی بچی بیٹی بہن سمجھ کے اس کے لئے حواظ بلند کرے اور اس درندے کو جس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیفرے کردار تک پہنچا سکے